بڑی بار برکت ہے وہ ذات اب یہ دیکھیں یہ سیکنڈ عیسیٰ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا وہ شروع ہو گیا یہاں سے دس آیت سے کہ یہاں پر بھی ان شکوک کو ایڈریس کیا جا رہا ہے جو انہوں نے جو یہ ڈال رہے تھے لوگوں کے دلوں میں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت برکت دے خیرے کثیر اس کی طرف سے ہے وہ ذات ہے اگر وہ چاہے تو جا اللہ کا خیرہ تو بنا دے تمہارے لئے بہتر منزالی کا اس سے کس سے کس سے بہتر بنا لے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ خزانے ہوں باغ ہوں اس سے بھی زیادہ اچھا چاہے تو آپ کو عطا کر دے تو پھر کیوں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اگر اللہ چاہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت میں وہاں پہ آخرت میں ملنا ہے وہ دنیا میں عطا کر دے مگر اس سے ہونا کیا تھا اگر ایسا ہو جاتا تھا کوئی ایمان حق کو دیکھ کے نہ لاتا پھر وہ سٹیٹس کو دیکھ کے لاتا امیروں کے ساتھ تو سارے ہی لگ جاتے ہیں ان کے چابلوس ان کے چیلے چانٹے وہ جو خوش حامدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں جو برجین کے پاس بڑی کرسیاں ہوتی ہیں بڑے سیاستدان ہوتے ہیں ان کے ساتھ خامخواہی لوگ چمٹے رہتے ہیں یہ نہیں ہوتا ان کو کچھ دے رہے ہیں مگر بس اس میں ہی بہت بڑائی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں ان کا نام لے لے کے لوگوں کو روب میں ڈالتے رہتے ہیں کہ ہم تو پتا ہے اس کے ساتھ ہم نے جائے پی تھی ہم تو اس کے ساتھ گئے تھے میں نے تو سفر کیا تو تو اس کے ساتھ میں بیٹھی تھی تو یعنی جب کسی کے پاس کوئی بادشاہت ہو کوئی کرسی ہو کوئی تھوٹا بھی عودہ ہو یا مال و دولت ہو تو لوگ اس کے ساتھ لگنے میں فخر کرتے ہیں پھر کسی نے حق کو دیکھ کے تھوڑی ماننا تھا یہ ٹیسٹی یہ ہے کہ حق کو پہچانو اور اس کو مانو تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو سب کچھ دنیا میں ہی دے دیتا اس سے بھی بہتر دیتا جو یہ کہہ رہے ہیں یہ کیا چیزیں کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ چاہے تو اس سے کہیں زیادہ دے دے مگر امام راضی ایک بات امام راضی نے لکھی بڑی پیاری ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا نہیں دیتا مگر ان کو علم دیتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت دیتا ہے اپنی معرفت یعنی اپنی پہچان عطا کر دیتا ہے اس کا علم دیتا ہے کہ وہ اللہ کو پہچاننے لگتے ہیں قرآن کا علم دیتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے لگتے ہیں اور دوسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ بہت کچھ دنیا میں دیتا ہے مگر کوئی علم نہیں دیتا ہے ان کو اللہ کی پہچان ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کون ہے کیا کہتا ہے کون رسول کیا اس کے فرامین اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جس کو جو چاہے عطا فرمائے یہ دنیا کی چیزیں ان کو دیکھ کے ریج جانا کہ ہائے یہ مل جائیں یہ زیادہ ہو جائیں اور یہ ہی ہیں تو کسی کے اندر کوئی خیر ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو کیا خیر رہ گئی اس کا کیا ہے یہ کہاں بے وقت ساتھ ایسے نہیں ہم ایسے کیا نہیں سوچتے آج کل اس کی ویلیو ہی زیرو ہو جاتی ہے جس کو ہم دیکھ لیں کہ اس نے کوئی برینڈ نیم نہیں پہنا برینڈ نیم کا پرس نہیں پکڑا برینڈ نیم کی کوئی جوتا نہیں پہنا کوئی بہت ٹپ ٹاپ سی اپنے آپ کو نہیں بنا کے رکھا اللہ چاہے تو سب کچھ دنیا میں ہی عطا فرما دے پتہ ہے صحابہ تو بلکہ ڈرہ کرتے تھے اگر ان کو دنیا میں کچھ مل جاتا تھا نا تو ڈرتے تھے اس سے عبد الرحمن بن عوف ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی ان کے لئے کھانا لے کر آیا انہوں نے کھانے کی طرف دیکھا اور اتنے غمگین ہو گئے فرمایا مصب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے مگر وہ انہوں نے قرمانی دی اور دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے آخرت میں پھل پا لیا حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم وہ مجھ سے بہتر تھے انہوں نے قربانی دی اور وہ دنیا سے چلے گئے اور آخرت میں انہوں نے اپنے لئے پھل پا لیا اور عبد الرحمن تم نے بھی قربانی دی ہوگی مگر تم کو یہاں پہ ہی مل گیا اور پھر زاروں قطار ہونے لگے بچوں کی طرح سسکیاں لے لگے کہ اللہ یہ نہ ہو کہ ہمیں آخرت میں کچھ نہ ملے اور یہاں پہ ہی مل جائے وہ تو اتنے اچھے تھے فرماتے ہیں مجھ سے بہتر تھے اور ان کو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملا کیونکہ وہ اس وقت چلے گئے جب ہی تو ابھی اسلام کے یعنی شروع کا ٹائم مدینہ کے پیرٹ کا اوہد کا زمانہ تھا ابھی تو اسلام کو وہ روج نہیں حاصل ہوا تھا وہ مال اور وہ اسباب اور وہ ساری چیزیں پیٹ بھر کے کھانے تک کو نہیں ہوتا تھا وہ تو قربانیاں ہی دیتے رہے اور دیتے دیتے چلے گئے یہاں پہ انہوں نے کچھ مزا نہیں کیا فرماتے ہیں کہ اب میرے پاس ہے بتانی یہ نہ ہو کہ یہیں پہ مل جائے وہ اتنا گھبراتے تھے کہ ان کو سب کچھ چاہیے تھا تو وہاں چاہیے تھا یہاں پہ نہیں چاہیے وہاں چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اسی طرح جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اس بارے میں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخرت کو چنا آخرت میں ملنے کو چنا کہ مجھے وہاں پہ ملے یہ نہیں کہ یہاں پہ مل جائے ایک جگہ پہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا اگر آپ چاہیں تو زمین کے خزانے اور یہاں کی کنجیاں آپ کو دے دی جائیں اور اس قدر دنیا کا مالک بنا کر دے دیا جائے کہ کسی اور کو اتنی دنیا نہیں ملی اور ساتھ آخرت میں بھی آپ کو نعمتیں جون کی تون برکر آ رہیں گی یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آخرت کی نعمتیں کم کر کے دنیا میں دے دی جائیں گی یہاں پہ بھی دے دیا جائے اور وہاں پہ بھی لیکن آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا اور جواب دیا کہ نہیں میرے لئے تو سب کچھ آخرت میں ہی جمع ہو کہ دنیا میں نہیں چاہتا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوئے سے کیا تھا کہ آباد میں آنے والے کو یہ نہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو زندگی بڑی آرام دے تھی بڑی بے فکری کی تھی ان کے پاس تو سارے خزانے تھے اللہ نے تو ان کے لئے خزانے اتار دیئے تھے اصل مشکنہ تو ہمارے لئے ہیں امت یہ نہ کہے امت کو پتا ہو کہ ان کے نبی نے کتنی قربانی دی جو بھوکا پیٹ ہو تو وہ یہ یاد کر لیا کرے کہ پھر میرا نبی کیسے بھوکے پیٹ ہوا کرتے تھے کیسے کام کرتے تھے وہ پھر بھی جس کو غم ہو تو وہ ان کے غم یاد کر لیا کرے اور سوچے کہ ان کو بھی تو اس چیز کا غم ہوا تھا یہ یعنی چیزیں یہ انسان یہ سوچتا ہے نا کہ بس ہاں وہ تو اتنے تھے ان کا کیا ان کے پاس تو بس پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کوئی ہر وقت منو سلوائی اترتا تھا اور اصل تو ہمارے لئے مشکلات ہیں ایسا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے لئے پورا بتحہ مکہ اور اس کے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا ہوں تو میں نے آرز کیا نہیں ہے میرے پروردیگار مجھے تو یہ پسند ہے کہ مجھے ایک روز پیٹ بھرائی کھانا ملے جس پر اللہ کا شکر ادا کروں اور ایک روز بھوکا رہا ہوں اور اس پہ صبر کروں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ فیرا کرتے اللہ اکبر تو اس کے اندر بھی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہیں دیا اس کے اندر بھی حکمت ہے ظاہر ہے یہ حکمت سے خالی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کیا اس کے اندر بھی حکمت ہے اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ وہ اگر ان کے پاس نہیں تک کچھ تو پتہ نہیں یہ بھی کوئی ہے ایک عیب کی بات ہوگئی ایسا نہیں ہے کہیں پہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام بے سرو سامانی کی حالت میں گھوم رہے ہیں وطن سے نکلنے ہیں تو کچھ نہیں ہے پاس کچھ بھی نہیں ہے پاس اور پھر بھی دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ نہ کوئی گھر والے ہیں نہ کوئی سپورٹ ہے نہ کوئی کچھ ہے اور بھی پیغمبروں کا اس طرح کے حالات دیکھتے ہیں ایوب علیہ السلام کا حال دیکھیں گے کہ ایسے وہ بالکل یعنی ٹھیک ہے ایک وقت میں تھا بھی بہت کچھ لیکن ایک وقت میں جب نہیں تھا تو کیا ہم کے حالات ہو گئے تھے تو کبھی بھی مال کا نہ ہونا یعنی یہ دنیاوی نعمتوں کا نہ ہونا یا اس میں کمی ہونا کبھی بھی کوئی عیب کی بات نہیں بنی ہے کیونکہ یہ تو پیغمبروں کا طریقہ تھا فقر و فاقہ ان کے گھروں میں رہتا تھا اینا آج ہی ایک بڑا عیب بن کے رہ گیا کہ یہ بہت ایک برائی کی بات ہے یہ تو شاید کسی کے اندر کوئی مسئلہ ہی ہوگا جو ایسا ہوا ہے ایک اور جگہ پہ آتا ہے یہ کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ السلام سے بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام پگل کے رہ گئے اور ایک دانے کی طرح ہو گئے اس نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ السلام سے کہ کیا ہوا تھا آپ نے فرمایا وہ مسئلہ کے دانے کے برابر ہو گئے تھے آپ نے پھر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی ہے کہ آپ پگل کے ایک دانے کی طرح ہو گئے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آج آسمان کا ایک دربازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا اور میں ڈر گیا کہ کہیں آپ کی یہ قوم آپ پر فقر و فاقہ کا الزام اور تانہ دے کر عذابِ الٰہی میں گرفتار نہ ہو جائے اس پر دونوں رونے لگے جب جبرائیل اللہ علیہ السلام پھر اپنی اصلی حالت میں آئے تو فرمانے لگے کہ خوش خبری ہو یہ جنت کے داروغہ رزوان آپ کے پروردگار کی رضا لے کے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور پھر رزوان آئے اور فرمایا آپ کے رب فرماتے ہیں یہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لئے جو عجر و مقام رکھا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی بھی آپ نے جبرائیل اللہ علیہ السلام کی طرف مشہرہ مانگتے ہوئے دیکھا تو جبرائیل اللہ علیہ السلام نے زمین پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا آپ اللہ کے لئے توازو اختیار کیجئے آپ نے فرمایا رزوان مجھے دنیا کے خزانوں کی ضرورت نہیں مجھے فقر زیادہ پسند میں اللہ کا صابر اور شاکر بندہ بن کے رہنا پسند کرتا ہوں تو رزوان نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح انتخاب کیا اور اللہ نے آگے درست بات کی طرف رہنمائی کیا پھر آسمان سے ندا آئی جبرائیل اللہ علیہ السلام نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جنتِ عدن کو حکم دیا کہ سب زمرد کے بنے ہوئے بالا خانوں کی ستر ہزار دروازے ہیں جو سرخ یاخود کے بنے ہوئے ہیں اور وہ اوپر تک کھل گئے دروازے کہ دیکھ سکے جبرائیل اللہ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ نگاہ اٹھائیں آپ نے نگاہ اٹھائی تو انبیاء کرام کی مناظر اور ان کے وہ رفعات جو ان کے بالا خانے تھے وہ نظر آئے اور پھر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل ان انبیاء کی مناظر سے اوپر ہیں پھر ایک منادی نے ندا لگائی یا محمد کیا آپ راضی ہو گئے آپ نے فرمایا میں راضی ہوں دنیا میں تو کچھ نہیں ملا لیکن وہاں کے لئے اللہ تعالی نے کیا تیار کیا تھا تو آپ نے فرمایا دنیا میں مجھے نہیں چاہیے اس کو قیامت کے دن کے لئے اس کی شفاعت کے لئے اللہ تعالی اپنے پاس زخیرہ کر لے اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ رضوان جو ہیں اسی آیت مذکورہ جو یہ آیت ہے اس کو لے کے اترے تھے کہ اللہ اگر آپ کے لئے چاہے تو اللہ تعالی آپ کے لئے یہ اتنے اتنے باغات اور اتنے اتنے یہ بنا دے جہا اللہ تعالی آپ کے لئے یہاں پہ دنیا میں ایسے باغات کڑے کر دے یہ ایک باغ کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالی باغات دنیا میں بنا دے جیسے جنت میں ہے نا اس طرح سے اللہ تعالی دنیا میں کر دے ان کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں اور بنائے آپ کے لئے محلات اس دنیا میں ایسے محل بناتے ایک مکان کیا وہ تو ایک خزانے کی یا ایک باغ کی بات کرتے اللہ تعالی آپ کو محلات دنیا میں دے دے اور اللہ تعالی نے جوئیس دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جس دن بھوکا رہوں اس دن سبر کروں اور اللہ کو پکاروں اس بھوک میں اور جس دن کھانا کھاؤں تو اس دن شکر ادا کروں سبر اور شکر چاہتے تھے اپنے لئے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی یہ باتیں اللہ تعالی کے ہاں کس قدر یعنی سخت بری تھی کہ ان کے اوپر عذاب آ سکتا تھا اس چیز سے جبرائیل علیہ السلام بھی ڈر گئے کہ میں ڈر گیا کہ آپ کی قوم کے اوپر عذاب نہ آجائے اس بات کے اوپر کہ یہ آپ کو ایسے تانے دے رہے بلکہ انہوں نے جھٹلایا قیامت کو اصل بات مسئلہ یہ ہے کہ یہ قیامت کو نہیں مانتے بات یہ نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے بلکہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ قیامت تک کو نہیں مانتے اسی لئے تو اس کا نہ کوئی ڈر ہے نہ ان کو کوئی اس چیز کی جواب دے ہی کا کوئی احساس ہے وَعَاتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِسَعْتِ سَعِيرًا تیار کیا ہم نے اس کے لئے جو جھٹلائے قیامت کو کوئی بھی صرف یہ اب مشرقینیں مکہ کی بات نہیں ہو رہی من جو کوئی بھی جھٹلائے جس کو بھی پیغام پہنچ گیا اور اس نے قیامت کے دن کو جھٹلائیا ہے نہیں مانا اس کے لئے اللہ کے ہاں سعیر ہے اور افسوس کی بات یہ ہے بعض لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن قیامت پر ان کا ایمان نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں یہ مل گیا نا بس یہی ہے یہاں پہ بھلائی مل گئی یہی آپ کا عجر ہے یہاں پہ آپ کو جو بیماریاں اور تکلیفیں پہنچ گئیں یہی آپ کا عذاب ہے بس باتو ختم یہ صرف باتیں یہاں قیامت کے دن ایسے یہ تو صرف ہمیں سیدھا رکھنے کے لئے باتیں بتائیں گے حالانکہ آپ یہ دیکھیں جس نے قیامت کو جھٹلائیا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے اس کے لئے سعیر ہے ایسی آگ جس کے شولوں کی بلندی کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا نام ہی سعیر ہے بھڑکتی بھی آگ مانے میں تو بھڑکتی بھی آگ لیکن مگر بھڑکتی کیسے مطلب اس کے شولے اتنے بلند ہوں گے اچھل اچھل کے اوپر جا رہے ہوں گے اور صرف اچھل نہیں رہے ہوں گے بلکہ جو مجرم ہیں جو جھٹلانے والے ہیں جو قیامت کو نہیں مانتے ان کو جھپٹ جھپٹ کے اپنے اندر لے جا رہے ہوں گے ایسے شولے ہوں گے جب دیکھے گی ان کو کون دیکھے گی جہنم جب جہنم ان کو دیکھے گی دور کی جگہ سے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جہنم دیکھتی بھی ہے کیسے دیکھتی ہے ہم نہیں جانتے مگر جب اللہ نے فرما دی اپنی کتاب میں کے جہنم دیکھتی ہے سمیں نا و آمن نا ہم نے سن لیا ہم نے مان لیا ہم مان گئے ہم نہیں اب آگے سے یہ نہیں کوسچن کرنا آگ کا کیسے ہوتا ہے وہ تو آگ کیسے دیکھے گی کیونکہ بعض لوگوں نے ایسے کیے یہ کیا بات ہوئی جو ان کی عقل میں نہیں بات آتی اس کو ویسے جھوٹلا گئے تھے اچھا اب آپ دیکھیں یہ آپ لوگوں کے جو بچوں کے کارٹون ہوتے ہیں یہاں جو فلمیں بنائی جاتی ہیں ان میں اسی وقت آدمی پگل جاتا ہے اسی وقت پھر کھڑا ہو جاتا ہے کچھ بیلڈنگ بات کر رہی ہے کبھی جانور بات کر رہے ہیں جو چیزیں نہیں بھی بات کرتی ہیں وہ بھی بول رہی ہوتی ہیں اللہ کے کلام میں اگر اللہ تعالیٰ فرما دے کہ آگ دیکھتی ہے تو وہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی پھر ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے باقی چیزوں کو ان کو سب کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں یہ صحیح ان کو تو نہیں ایسے جھوٹ لاتے کہ نہیں نہیں یہ کیسے یہ تو بند کرو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سب جھوٹ ہے الگے وہ تو ہوتا ہی جھوٹ ہے اللہ کی تو کوئی بات نہیں جھوٹی سب حق ہے تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آگ دیکھے گی دور سے تو سمعو لہا تغیضا تو وہ سن لیں گے اس کا غیض و غزب ابھی دور ہی ہیں ابھی اس کے قریب بھی نہیں گئے اور آپ دیکھتے ہیں جب کوئی چیز بہت دور ہوتی ہے تو اس کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھنے کی نہیں بات آئی سننے کی بات آئی کیونکہ اس کی آواز اتنی زیادہ ہوگی کہ دور سے سنائی دے گی وہ ان کو دیکھ لے گی دور سے ہی اور وہ سن لیں گے اور اس کا مطلب ہے جب دور ہی ہوں گے ابھی پاس بھی نہیں گئے داخل ہونا تو دور کی بات ہے ابھی جب وہ دور ہیں تو وہ اتنے غیض و غزب کے اندر ہے اتنے وہ غصے کے اندر ہیں کہ وہ اس کا غصہ سن لیں گے دور سے ہی تغییدن اس کا غیض و غزب وہ چنگھاڑی ہوگی جو غیض و غزب سے اور اندازہ کریں کہ جب وہ آواز ہی سنیں گے تو دلوں میں خوف کا عالم کیا ہوگا دہشت کا عالم کیا ہوگا وزفیرہ اور زفیر اس کا زفیر وہ آواز ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ سانس کی آواز جو باہر نکال لے کیا ہوتی جیسے جس کو کہتے ہیں پینٹنگ جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک درندے جب ہوتے ہیں اپنے شکار کو دیکھ لے اور بھوکا ہو درندہ تو اس کی جو سانس کی بھاری بھاری آواز آ رہی ہوتی اچھا وہ اپنے شکار کی طرف جھب جاتا ہے تو اس کی آواز اتنی تیز ہوتی ہے وہ جو سانس کی آواز ہوتی ہے کہ وہ شکار تو ابھی مرا بھی نہیں ہوتا کہ یہ اس کے جب قریب پہنچتا ہے تو شکار کی ویسے ہی جان نکل جاتی ہے خوف کی وجہ سے ہی وہ سوک جاتا ہے اس طرح سے اس کا چنگھار نہ ہوگا اس کا چیخ نہ ہوگا ایسے لگے گا کہ پھٹ پڑے گی اسے نا بہت زیادہ شور مجھے یاد ہے کہ بہت چھوٹے ہوتے کی بات ہے ہمیں ایک دفعہ زبو گئے تھے تو وہاں پہ ہم جھولوں پہ تھے تو ایک دم شیر کے دھارنے کی آواز آئی سارے بچے بھی خوف زدہ ہو گئے بڑے بھی اقدم ذرا سب کی ایسے ہو گیا کہ اتنی زور کی آواز تھی حالانکہ ہم شیر کو دیکھ نہیں رہے کہ وہ بات نہیں کہاں ہوں گا دوسرے کسی اس میں پنجرے میں ہوں گا لیکن ایک شیر تو چھوٹی سی چیز ہے اور سب سہم گئے اتنی زور سے اس نے دھارا اور جہنم جہنم کی دھار کیسی ہوگی اور یہ کہ وہ ان کو دیکھ رہی ہے اب جب وہ دیکھ رہی ہے ابھی تو یہ سن رہے ہیں ابھی یہ اس طرف کو جا رہے ہیں ابھی دہشت کے مارے برا حال ہو رہا ہے جب اس کی ایسی سانس کی آواز بھی آ رہی ہے اور اس کا غصے میں ہونا بھی ان کو سن رہا ہے ابھی دیکھ نہیں رہا ابھی سن رہا ہے سنائی دے رہا ہے کہ وہ جس طرح سے اس کا چیتنا اور چنگھارنا ہے جیسے وہ غرہ رہی ہے اور جب قریب جائیں گے تو ظاہرہ پھر اس کو دیکھیں گے بھی اور پھر یہ کہ وہ ان کو دیکھ رہی ہے آپ سوچیں کہ کوئی غصے کے اندر دیکھ رہا ہو انسان بھی تو انسان کی مطلب ذرا سہم جاتا ہے اور جہنم دیکھ رہی ہے وہ غصے میں دیکھ رہی ہے تو انتاظہ کریں کہ پھر اس وقت ان لوگوں کا حال کیا ہوگا ان کا جرم چھوٹا نہیں ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ جہنم کو بھی ان پہ غصہ ہے کیوں انہیں جھٹلایا آج کے دن کو جھٹلا رہے تھے اللہ کی بات کو جھٹلایا انہوں نے اس قدر وہ زیادہ فیوریس ہوگی اس بات پہ اور یہ بھی آتا ہے بعض جگہ کہ ابھی تو جہنم ان سے سو سال کے فاصلے پہ ہوگی جب ان کی نظریں اس پر اور اس کی نگاہیں ان پر پڑیں گی وہیں جہنم پیچ و تاب کھائے گی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اچھا وہ بہت دوار بڑے بڑے کتوں کو دیکھتے ہیں انہوں نے ان کو پکڑا ہوتا ہے رسی میں لیکن وہ ایسے اچھل رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو تو ہم اس کے پر حملہ کر دیں تو اب ہم دور بھی جا رہے ہوں تو ہماری جان نکلی ہوتی کہ کہیں آئی نہ جائے ہمارے پیچھے یہ تو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں ہم کتنا ان سے ڈر جاتے ہیں اور جہنم پیچ و تاب کھائے گی کہ بس مجھے کسی طرح چھوڑ دو کہ میں ان کو پکڑ اور اس کا جوش و خروش جوگا اس سے آوازیں نکل رہی ہوں گی جیسے یہ بدنصیب جب سنیں گے تو ان کے تو ہوش و حواس ہی ختم ہو جائیں گے ہوش جاتے رہیں گے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے اور جہنم کہہ رہی ہوگی اس سے کہ مارے بل کھا کھا کے اور شور مچا مچا کے کہ کب میں ان کو اپنا نوالہ بناوں کب میں ان سے انتقام لوں سورہ ملک میں نہیں آتا کہ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو دوری سے اس کی خوفناک آوازیں سنیں گے اور وہ ایسے بھڑک رہی ہوگی کہ ابھی ابھی مارے جوش کے پھٹ پڑے گی یعنی یہ کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے جوش ویسے ہی اُبالک آنا ایک ہے کہ ایسے کہ ابھی یہ پھٹ پڑے گی گریش جوجہ گی بالکل لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا جہنم کی بھی آنکھیں ہیں آپ نے فرمایا ہاں کیا تم نے اللہ کے کلام کی آئیت نہیں سنی کہ جب وہ دیکھے گی ان کو ہزارہ اتھم میں مکان بھائیت اللہ اکبر اور ان کو تو یہ خیال تھا کہ قیامت آئے گی نہیں تو سوچے کہ جب یہ چیز دیکھیں گے تو ان کی برداشت سے باہر ہوگی یہ ایسی جلسہ دینے والی تیز آگ اتنے بڑے بڑے شولیں حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے حضرت ربی وغیرہ کو ساتھ لیے ہوئے کہیں جا رہے تھے راستے میں لوہار کی دکان آئی تو آپ وہاں ٹھہر گئے اور لوہار جو آگ میں تپایا جارہا تھا اس کو دیکھنے لگے حضرت ربی کا تو برا حال ہو گیا عذابِ الہی کا نقشہ آنکھوں کے آگے آگیا اور قریب تھا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے اس کے بعد آپ فرات کے کنارے گئے جو دریائے فرات ہے وہاں آپ نے تنور کو دیکھا کہ اس کے بیچ میں آگ شولیں مار رہی ہے کبھی آپ نے تنور میں روٹیاں لگتے ہوئے دیکھی کیسے اندر سے ریڈ ہوت ہوتا ہے اس میں جو روٹیاں لگ رہی ہوتی ہیں کبھی اس کو دیکھ کے جہنم یاد آئی ہے کہ جہنم کیسی ہوگی اور ان روٹیوں کی جگہ ان میں انسان ڈالے جا رہے ہوگی تو بے ساحتہ آپ کی زبان سے یہ آیت نکل گئی اور اسے سنتے ہی حضرت ربی تو بے ہوش ہو کے گر پڑے چار پائی پہ ڈال کے ان کو گھر پہنچایا گیا صبح سے دوپہ تک حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے پاس بیٹھے رہے لیکن حضرت ربی کو ہوش نہیں آیا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب جہنمی کو جہنم کی طرف گھسی اٹھا جائے گا تو جہنم چیخے گی اور ایسی جھر جھری لے گی کہ سارے حشر کے میدان میں جتنے ہوں گے وہ خوف زدہ ہو جائیں گے اور آپ سوچیں جبکہ اس مثال کے طور پر کوئی مثلا کسی کوئی بہت فیورٹ ہے کسی ٹیچر کا یا پیرنٹس کا کوئی فیورٹ لڑلا بچہ ہے جس دن وہ پریشان ہو جائے یا جس دن وہ کہے کہ آج تو شامت ہے تو باقی بچے تو ویسے ہی ڈر جاتے گے اگر اس کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا ہوگا پھر یہ تو بڑا لڑلا بچہ ہے سوچیں جب کل اہلِ معاشر جس میں انبیاء بھی ہیں جس میں اولیاء اللہ بھی ہیں جس میں امام بخاری بھی ہوں گے امام مسلم بھی ہوں گے صحابہ کرام بھی ہوں گے اور بھی بڑے بڑے نام جن کو آج ہم سنتے ہیں جب وہ سب خوف زدہ ہوں گے تو ہمارے جس انکھا کیا حال ہوگا ابھی کوئی لے کے نہیں جایا گیا ابھی صرف اس نے جھر جھری لیا ایک اللہ اکبر وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَقَارًا دَيِّقًا مُقَرَّدِينَا جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں ایک تم جگہ میں اب دیکھیں جب جنت کی بات آتی ہے نا تو وسط کی بات آتی ہے کہ بہت وسیع ہے اس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے یہ ہے وسط کشادگی اس کی بات آتی ہے اور جب جہنم کی بات آتی ہے تو تنگی کی بات آتی ہے کہ تنگ جگہ اس میں ٹھوسے جا رہے ہیں جس کو ورڈ ہم کہتے ہیں نا ٹھوسنا وہ اس میں ٹھوسے جائیں گے آپ نے دیکھا جب آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ پیکنگ کرتے ہیں تو ہم کیسے بقسوں کے اندر سامان کو ٹھوستے ہیں وہ ذپ بند نہیں ہو رہی تھے اس کے اندر اندر کر کر کے ایسے ایسے بقسے کو ایسے بیک کو ایسے ایسے کر کر کے اس کی ذپ بند کرتے ہیں اس طرح لوگوں کو اندر ٹھوسا جائے گا کہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک اوپر ڈالا جا رہا ہے صرف ڈالا نہیں جائے گا ٹھوسا جائے گا کیونکہ وہ تنگ جگہ ہے اس میں پورے آن ہی رہے اس کے اندر ٹھوس رہے تاکہ یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہو ان کے لیے یہ نہیں کہ اللہ کے پاس جگہ نہیں ہے نعوذ باللہ ایسی نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرح کا ٹورچر ہے اس لیے جیسے آپ دیکھیں نا ہاج عمرے پہ آپ جاتے ہیں راش دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہائے اللہ کی اتنی پیاری جگہ ہوتی ہے پھر بھی ہم وہ جاتے ہیں کہ راش بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے بیچینی ہونے لگتی ہے اوپر سے اگر گرمی بھی ہوتا ہوں کہتے ہیں کوئی پاس بھی نہ لگے راش اور گرمی دو چیزیں مل جائیں تو اور ہی تکلیف میں اضافہ ہو جاتے ہیں ہم سڑکوں پہ اگر راش دیکھ لیں تو تب طبیعت بیچین ہو جاتی انسان کو راش نہیں پسند وہ کہتے ہیں راش والی چیز بزار میں زیادہ راش ہو جائے تو انسان بیچین ہو جاتا ہے علاقہ ماں پہ بڑا جانے کا اس کو شوق ہوتا ہے پھر بھی کہتے ہیں راش بہت زیادہ نکلو یہاں سے اور راش کو انسان پسند نہیں کرتا اوپر سے اگر گرمی بھی ہو اور یہ تو راش ایسا نہیں ہے کہ لوگ ساتھ ساتھ ہیں ساتھ پرچو رہے ہیں ایسے نہیں ٹھوسے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں سوچیں کھلی جگہ میں بھی انسان بیچین ہو جاتا ہے اگر راش ہو اور تنگ جگہ ہو اس کے اندر اگر ٹھوسا جا رہا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے خرانین اور جکڑے ہوئے ہیں جکڑے ہوئے کیسے ہوں گے ایک اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ گردن سے ہاتھ بندے میں ہوں گے اور زنجیروں سے چینڈ آ پاؤں گے دوسری اس کے اندر یہ بھی بات آتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بندے میں ہوں گے یعنی ایک مجرم کو دوسرے کے ساتھ دوسرے کو تیسرے کے ساتھ یعنی جو ایک جیسے قرائم کرنے والے تھے ایک جیسے جرم کرنے والے تھے تو وہ ایک ہی گناہ والوں کو ساتھ ساتھ پاندیا ہوگا تھا اوہ نالکتو پورا اس دن پکاریں گے مات کو اس دن پکاریں گے کہ اللہ ہمیں فنا کر دے روہیں گے دعائیاں دے کے لئے کوئی سننے والا نہیں ہوں گا انسان کے لئے تو دنیا میں حجوم ہو جائے رش ہو جائے تو وہ گھور آ جاتا ہے کہاں عذاب بھی ہے بندے ہوئے بھی ہیں گرمی بھی ہے اور گرمی عام گرمی نہیں ہے کہ سوٹ ڈگری ٹیمپریچر ہے یہ آگ ہے آگ کے اندر ہے تو ان سے کہا جائے گا لاتدالیومہ سبورا آج تم موت کو نہ پکارو آج تم ایک موت کو کیا پکار رہے ہو واحداً ایک موت کو نہ پکارو ودعو سبوراً کثیرہ پکارو بہت ساری موتوں کو ایک موت مانگتے ہو نہیں بہت ساری موتیں مانگو کیوں یہ کہا جائے گا کہ بہت ساری موتیں مانگو اس لئے کہ مہاں پہ یہ ایک ٹورچر تھوڑی ہوگا ترہاں ترہاں کی سزائیں ہیں ترہاں ترہاں کی ٹورچر ہیں ڈیفرنٹ کبھی کسی میں لے جائے جائے گا کسی میں لے جائے جائے گا کبھی پینے کا پانی ایسا ہے کبھی کھانے کے لیے چیز ایسی ہے کبھی جہاں پہ ان کو پانی کے لیے لے جائے جائے گا وہ جگہ ایسی ہے کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے کبھی ایسے زہریلے جانوروں کا ڈسنا ہے تو ترہاں ترہاں کی ٹورچر ہے اب ہر بار موت مانگو ایک موت کیوں مانگتے ہو ابھی تو یہ شروعات ہے ابھی تو آگے آگے اور چیزیں ہیں تو کئی موتیں مانگو یہ تنز ہے ان کے پر کہ ابھی تو تمہیں پتہ ہی نہیں آگے کیا آنے والا ہے تمہیں ایک تا یہ شور مچا رہے ہو دوسرا مانا یہ بھی ہے کہ مسلسل مانگتے رہو اب اس میں تو ہمیشہ ہی رہنا ہے اور یہ تکلیف کم نہیں ہوگی بڑے گی اور اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار اللہم آسے بنا حسابیں یزیرا اللہم تو تیرے کسی عذاب کو سینے کی طاقت نہیں رکھتے ہم ایسے ہی مان گئے ابن عباسِ مر بھی ہے کہ بعض لوگوں کو جب جہنم کی طرف لے چلیں گے تو جہنم سمٹ جائے گی تو اللہ تعالی مالک و رحمان اس سے پوچھے گا کیا بات ہے وہ جواب دے گی ہے اللہ یہ تو اپنی دعاوں میں مجھ سے پناہ مانگا کرتے تھے تجھ سے جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے آج بھی پناہ مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالی کو رحم آ جائے گا حکم ہوگا اسے چھوڑ دو کچھ اور لوگوں کو لے چلیں گے وہ کہیں گے پروردگار ہمارا گمان تو تیری نسبت یہ نہ تھا اللہ تعالی فرمائے گا پھر تم کیا سمجھ رہے تھے یہ کہیں گے کہ یہی کہ تیری رحمت ہمیں چھپا لے گی تیرا کرم ہمارے شاملے احال ہوگا تیری وسیر رحمت ہمیں اپنے دامن میں لے لے گی تو اللہ تعالی ان کی عارضوں بھی پوری کر دے گا حکم دے گا ہے میرے ان بندوں کو چھوڑ دو ایک ہے ایک طرف جہنم کہہ رہی ہے وہ سمٹ گئی ہے کہ یہ بندے اللہ یہ تو دنیا میں دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ماجرنا من النار تو اللہ تعالی اس بات کے اوپر چھوڑ دے گا اور کچھ کو کہ اللہ ہم نے تو تیرے سے یہ گمان نہیں کیا تھا ہم نے تو تیری وسط رحمت کا گمان کیا تھا کہ تم ہمیں اپنے دامن رحمت میں لے لے گا کچھ اور لوگ گھسٹتے ہوئے آئیں گے انہیں دیکھتے ہی جہنم ان کی طرف شور مچاتی بھی بڑھے گی اور اس طرح جھر جھری لے گی کہ تمام میدانِ معاشر خوف زتا ہو جائے گا اور حضرت عبائد بن عبائر فرماتے ہیں کہ جب جہنم مارے غصے کے تھر تھر آئے گی اور شور کرے گی اور چیخ و پکار کرے گی ایسے لگتا نہیں کہ مونسٹر ہے بہت بڑا مونسٹر بہت بڑا مونسٹر ہے جو چیخ رہا ہے جو کہہ رہا ہے مجھو چھوڑ دو تو میں ان کو کھا جاؤں جوش میں ہوگی غصے میں ہوگی اس وقت تمام مقرب فرشتے اور بڑے بڑے مرتبے والے انبیاء بھی کانپنے لگیں گے یہاں تک کہ خلیل اللہ عبراہیم علیہ السلام بھی اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے کہنے لگے اللہ آج تجھ سے صرف اپنی جان کا بچاؤ چاہتا ہوں کچھ نہیں مانگتا جب خلیل اللہ کا یہ حال ہوگا تو سوچیں باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا میں اور آپ بھی گئی ہوں گے اس میدانِ معاشر میں تو اگلی منزلیں بڑی مشکل ہیں جس سوائے جس کے لئے اللہ آسان کرتے ہیں کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ جو لوگ جہنم میں اتنے تنگ اور ڈارک مکان میں ٹھونس دیے جائیں گے تنگ جگہ ہے اور ڈارک جگہ ہے کیونکہ اس کی آگ جو ہے وہ روشن نہیں ہے بلکہ سیاہ کالی ہے تو یہ کیسے یہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کیل دیوار میں مشکل سے گاڑی جاتی ہے اس طرح ان دو زخیوں کو ٹھونسا جائے گا کبھی آپ نے دیوار میں کھیل گاڑی ہے کیسے وہ ٹھوس جاتی ہے دیوار کے اندر نہیں یہ ارد گرد جگہ ہوتی ہے نہیں بلکہ فکس ہوتی ہے نا حرکت کر سکتی ہے نا اس طرح ان کو وہاں پہ ڈالا جائے گا ایک تو چینڈ ہوں گے ٹائڈ اپ ہوں گے بال بال بندہ ہوا ہوگا دوسرے اتنی تنگ جگہ ہوگی کہ وہ موومنٹ نہیں کر سکیں گے جب کبھی گرمی لگے اور بہت راش ہو تو پھر اس آیت کو یاد کیا کریں کہ کیسا وہ وقت ہوگا جب جہنمیوں کو وہاں ٹھوس آ جائے گا اب وہاں پہ موت کو بکار رہے ہیں کہ ہائے موت آ جائے موت آ جائے اور مسند احمد میں کہ سب سے پہلے ابلیس کو جہنم کا لباس آگ کا لباس پہنا جائے گا پورا کا پورا آگ کا ہوگا یہ اسے اپنی پیشانی پہ رکھ کے اس آگ کے لباس کو پیچھے سے گھسیڑتا ہوا اپنے فالوورز کو اپنے پیچھے لگائے ہوئے موت موت ہلاکت یہ پکارتا ہوا دوڑتا پھرے گا اس کے ساتھ ہی جو اس کے فالوورز ہوں گے جو اس کی اولاد ہوگی سب موت کو پکاریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ اچھا ہے یہ اچھی چیز ہے جو یہ بتائی گئی ہے یہ جو سارا سین دکھایا گیا کیا یہ اچھا ہے یا جنت الکولتا ہمیشہ کی کی جنت ظاہر ہے یہ ایسا سوال نہیں کہ جس کے اوپر کوئی سوچ بچار ہو ظاہر ہے اویس بات ہے کہ جنت ہی اچھی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے لیکن وہ عید المتقون اس کا وعدہ تو صرف متقین سے ہے جو تقویٰ والے لوگ ہیں جو گوڈ کانشیسنس والی زندگی گزارتے ہیں جن کو ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ میرے رب کو کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ نہ پسند ہو اور مجھ سے ہو جائے جن کو ہر وقت یہ ہو کہ میرے رب کسی ہی سے راضی ہوتا ہے میں وہ کروں ہر سیچوئیشن میں وہ یہ ہی دیکھتے رہتے ہیں یہ کروں کہ نہ کروں اس سے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا یہاں جاؤں کہ نہ جاؤں اس میں ناراضگی ہوگی کہ راضی ہوگا ایسے کام پہ اس راستے پہ چلوں کہ نہ چلوں ایسا کام کروں کہ نہ کروں ان کو بس یہی ہر وقت ہے وہ ایک دن دو دن کا نہیں ہے ساری زندگی وہ اسی طرح گزارتے ہیں ان کے ساتھ ہے اس کا بات ہے اس جنت الخلط کا اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں بتا دی دکھا دیا بتاؤ تم کس کو چوز کرنا چاہتے جنت کا راستہ کوئی پھولوں کا اور سیج کا راستہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ویلکمز ہیں اور وہاں پہ ہار ڈالے جا رہے ہیں اور وہاں پہ آرام ہیں اور وہاں پہ مزے ہیں ایسا راستہ تو جنت کو نہیں جاتا تو بڑی مشکلات کا راستہ ہے مشکتوں کا راستہ ہے ایسا راستہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر بھاریاں چیزیں وہ راستہ ہے پھر کون اس پہ چلنے کو راضی ہے سوال یہ ہے جو ڈیئر کریں گے جو کمر باندھ لیں گے جو اس کے لئے تیار ہو کے چل پڑیں گے کہ نہیں یہ راستہ اس راستے پہ تو چلنا ہی ہے کیونکہ مجھے تو پہنچنا ہے جنت میں وہ تو پہنچ جائیں گے اور جو یہ ڈرتے رہیں گے نہیں بڑا مشکل ہے ہائی یہ راستہ بڑا مشکل ہے ہائی یہ راستہ بڑا مشکل ہے میں تو نہیں چل سکتی یہ بڑا مشکل ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے کانت لہم جزا ام و مسیرہ ہے ان کے لئے بدلہ اور پلٹنے کی جگہ یعنی یہ ان کے لئے بدلہ ہے جو متقی ہیں جنتِ خلد جو ہے ہمیشہ کی کی جنت دیکھیں دنیا میں انسانہ کتنا بھی خوش ہو بھی جائے اس کو سب کچھ مل بھی جائے بس یہ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ہائی کچھ چھن نہ جائے اسی لئے اللہ حمانی عزبیقا میں زوالی نعمت دیکھ انسان کو یہ دعا سکھائی گئی اللہ نعمتوں کے زوال سے بچانا ہاں کہ انسان یہ دعا مانگے اور جو نعمتوں کے اندر صرف یہ نہیں ہیں کہ میرے مال و دولت میرے سے نہ چھل جائے یہ دھڑکا لگا رہتا ہے اللہ ایمان سلامت رہے اللہ کلمے کے پر موت آئے اللہ کئی کسی شرک میں نہ پڑ جائیں اللہ کئی کسی گمراہی میں نہ چلے جائیں کتنے خوف رکھتے ہیں تو جنت ایسی جگہ ہے یہ سارے خوف دور ہو جائیں گے خلد ہے اس میں ہمیش کی ہے جو نعمت ہے وہ ہمیش کی کی یہ سارے ڈار خوف کوئی یہ نہ میرے سے چھن جائے میرے پیارے کہیں مجھ سے جدا نہ ہو جائے ہائے کوئی بیمار نہ ہو جائے ہائے کوئی کسی کو کچھ مسئلہ نہ ہو جائے آفیت رکھے اللہ دنیا میں یہی بس دعائیں ہوتی رہتی ہیں اور یہی خطرہ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے اس دھڑکے سے انسان آزاد ہو جائے کا آخرت دنیا میں اول تو ہر ایک کو کوئی خوشی ملتی بھی نہیں ہے کہ مکمل خوشی مل جائے جن کو تھوڑا بہت ملا وہاں ان کو ساتھ یہ پریشانی لگی رہتی ہے کہ چلانا جائے تو کیا کوئی چین میں تو پھر کوئی بھی نہیں ہوا نا جن کو نہیں ملا وہ بھی بے چین ہے اور جن کو مل گیا وہ بھی بے چین ہے تو ایک ہی جگہ جہاں پہ چین ہے اور سکون ہے اور خوشی ہے یہ یہاں یہ مل نہیں سکتی ہے کیا کریں جہاں پہ جتنی مرضی آپ کوشش کر لو نا یہ آلٹیمیٹ چین اور سکون اور خوشی نہیں مل سکتی اور کچھ نہیں ہے تو ایسی تکلیف دے ایسی تکلیف دے خبریں سننے کو مل جاتی ہیں کہ انسان کا سارا سکون غارت ہو جاتا ہے پھر یہاں پہ کہاں ہے سکون؟ تو وہ اس جگہ جب چلے جائیں گے تو جب وہاں اللہ کی رضاں مل جائے گی اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ یہاں پہ تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ نعمتیں ملی ہیں تو اس کے بعد اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے راضی ہو کے دی ہیں یا ہمارا امتحان کرنے کو دے دی ہیں یا ہمارے کوئی اور ہمارے لئے ایک شامت یا عمال ہے اس کے بعد ہم کئی اور ہی مسئلوں میں پس جائیں اور ہمارا امتحان ہو جس میں ہم فیل ہو جائیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا اللہم جزاء و مسیرہ یہ ہے ان کے لئے بدلہ اور پلٹنے کی جگہ وہاں پہ ان کو کہا جائے گا یہ تمہارے لئے بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے باب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی اور یہاں پہ کہا جائے گا بدلہ ہے اس لئے کہ دیکھیں اللہ کی رحمت کو پانے کے لئے بھی انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ایسے ہی نہیں مل جائی اللہ کی رحمت پہلے ہم نے کیا پڑا پچھلے سبق میں یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے یہ بات ہم نے پڑی تھی نا تو اب خود ہی ہم سوچیں کہ جب اللہ کی رحمت کو پانا ہے تو اللہ نے اس کا نسخہ تو قرآن میں بیان فرما دیا کہ کیسے تم اللہ کی رحمت پاسکتے ہو اگر تم یہ یہ کام کرلو گے تو اللہ کی رحمت مل جائی نماز ادا کرو زکاعت ادا کرو رسول کی اطاعت کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تو اللہ کی رحمت کے حق دار ہونے کے لئے بھی محنت کی ضرورت ہے ملے گی اللہ کی رحمت سے مگر اس کے لئے بھی اس کو آواز دینے کے لئے اس کو اپنے لئے کرنے کے لئے بھی آپ کو کچھ کرنا پڑے گا وہاں پہ پھر کہا جائے گا اللہ بھئی یہ تمہارا بدلہ ہے حالانکہ بدلہ تو کبھی نہیں ہمارے ان ٹوٹے گوٹے عمال کا بدلہ کہاں جنت بند سکتی ہے اگر ہم چلے جاتے ہیں اگر اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں داخل کر دیتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل فرما دے تو بدلہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ اس وقت وہاں پہ ان کو ایک شاباشی کے طور پہ ایک حوصلہ افضائی کے طور پہ کہا جائے گا کہ یہ بدلہ ہے تمہارے لئے اور پلٹنے کی جگہ تمہاری واپس وہیں آگئے لَاُمْ فِيَا مَا يَشَعُونَ خَالِدِينَ ان کے لئے اس میں ہے جو وہ چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے اس میں ان کے لئے ہے جو وہ چاہیں اس میں کس میں ہا کی ضمیر جنت جنت الخلد کی طرف ہے ہمیشہ کی کی جنت میں جو وہ چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے یعنی سارے ارمان پورے ہو جانے ہیں فکر نہ کرو دنیا میں نہیں بھی ہوتے یا دنیا میں کچھ اپنے آپ کو ٹائٹ کر کے چلنا بھی پڑتا ہے اپنی مرضی کے خلاف تو فکر نہ کرو ماں پہ جو آسک کروگے وہ ملے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے پھر فکر کس بات کی ہے جو دل چاہے گا کسی کا دل چاہے گا اولاد مل جائنا تو وہ بھی مل جائے گا جو وہ بھی دل چاہے گا آپ اپنے دل میں سوچ لیں کہ میرا دل کیا کیا چاہتا ہے اور سوچیں کہ یہ سب کچھ مل جائے گا وہاں انسان کی خواہشات کی بھی اثر میں ایک لیمٹ ہوتی ہے ہم تو سبحان اللہ ہم تو مانگنے بھی لگتے ہیں پھر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اور مانگیں کیا دیکھیں نا دعائیں بھی ہم کرتے ہیں لسٹ بنانی پڑتی ہی پہلے تو یہ یاد ہی نہیں رہتا پھر اگر لسٹ بنا بھی لیں ساری اپنی خواہشات لکھ بھی لیں تب ہی ایک لیمٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ جو انسان چاہے گا وہ بھی اور اس کی سوا آن ٹاپ آف اٹ بھی دے گا اللہ اکبر یہ اللہ کا کرم یہ اللہ کی رحمت ہے کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَادَمْ مَسْئُولَا یاد رکھنا یہ ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ اس کا مطالبہ کیا گیا ہے یعنی اتنا پکا وعدہ اس سے زیادہ پکا وعدہ ہی نہیں جو مانگا جا سکتا ہے جس کو تم ڈیمانڈ کر سکتے کہہ سکتے ہیں اللہ تُو نے یہ وعدہ کیا تھا ہمیں دے اگر نہ ملے تو لیکن اللہ کا وعدہ ہے یعنی ویسے تو اللہ کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہو سکتی واجب نہیں ہو سکتی کہ ضرور ہی اس نے کرنا لازم ہے اس کے اوپر کوئی چیز بھی نہیں ہم کر سکتے کہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ہمیں صحت دے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ہمیں یہ کھانے کا دو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ہمیں جنت میں داخل ایسا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہم نہیں لازم کر سکتے اس پہ لیکن اللہ نے یہاں پہ اپنے آپ کے اوپر خود لازم کی ہے کہنا عالیہ ربی کا عالیہ ربی کا مطلب کیا اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اپنے اوپر لے لیا ہے یہ اس کی طرف سے وعدہ ہے جس کا تم سوال کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ ایسے ہی باتیں نہیں ہیں کہ آپ پتہ نہیں جنت ہوگی کہ نہیں پتہ نہیں ایسا ہوگا بھی کہ نہیں نہیں جب رب کوئی بات کہہ دینا تو اس کی تو کہی بھی بات ہی یعنی آپ کے لئے کافی ہے لیکن جب وہ فرما دے وعدہ ہے تو پھر سوچیں کہ جب وہ وعدہ کہہ دے کسی بات ہو تو اس میں کوئی شک ہو سکتا وَيَهُمَا يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان کو جمع کرے گا وَمَا يَعْبُدُونَ اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا اللہ کے سوا جن جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے چاہے وہ کوئی پیغمبر ہے چاہے وہ کوئی اولیاء اللہ ہے چاہے وہ کوئی بوت ہے چاہے وہ کوئی پتھر ہے کوئی دراحت ہے کچھ بھی ہے زندہ ہے مردہ ہے کچھ بھی ہے جن کو بھی وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ جمع کر لے گا سب کو پتہ ہے کیامت کے دن اچھا پھر کیا ہوگا اب یہ سارا ایک سین دکھایا جا رہا ہے آپ کو اب وہ سارے جمع ہو گئے وہ بابا وہ فلانا وہ یہ جو بھی لوگوں نے بنایا تھے فَيَقُولُ تو وہ کہے گا اَنْتُمْ اَدْلَلْتُمْ عِبَادِ کیا تم نے گمراہ کیا میرے بندوں کو ہا اولائی ان کو اس کا مطلب وہ بھی وہاں پہ کھڑے ہوں گے وہ بھی حاضر کر لیے جائیں گے اَمْ هُمْ دَلُّ السَّبِيلِ یہاں یہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے بٹک گئے تھے راستے سے تم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری عبادت رو جیسے ہم نے پہلے نئی سورہ ماجدہ میں پڑھا اس کے آخر میں یاد کریں جب ہم نے ماں پہ پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو علاہ بنا لو تو وہ کہیں گے سبحانہ کا اللہ میں کیسے ایسی جرت کر سکتا تھا میں ایسی کی بات کرنے کے لیے مجھے زیبی نہیں دیتا کہ میں ایسی بات کروں اللہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں تو تو سارے حالات خود جانتا ہے تو اس دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے یعنی یہ جو ان کے لیے بھی ایک سمجھ لیں کہ یہ کاروائی ہونی ہے بے شک انہوں نے تو نہیں کہا لیکن ان کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھو جن کو تم پوچھتے تھے وہ کتنے بے بس ہیں اللہ کے سامنے جس نے آج وہ خدا بنایا وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اور سمجھتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو وہ اب بتائیں کہ وہاں پہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی اس طرح کوسٹننگ ہو رہی ہے جب کسی سے اس طرح کی انٹیروگیشن جس کو کہتے ہیں نا پوچھ گچھ ہو رہی ہو تو پھر اس طرح سے آتا ہے انتم کیا تم نے تم نے گمراہ کیا اور پھر دیکھیں سبحان اللہ میرا رابط کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ یہ مشرقوں کو ان کو عبادی میرے بندوں کو اے تو پھر بھی یہ میرے ہی بندے قربان جائیں اپنے رب کی رحمت پہ اے پھر بھی میرے ہی بندے ان کو تم نے گمراہ کیا تھا یا پھر یہ خود ہی بھٹک گئے تھے راستے سے تو دیکھیں کہ یہ وہ کیسی پوزیشن میں آ جائیں گے جن کو بھی کسی نے پوچھا ہوگا ملائکہ ہوں یہ ہوں کوئی بھی ہے اب یہ سوال ان سے کیا جا رہا ہے جن کو خدا بنایا گیا تھا دنیا میں ٹھیک ہے قالو وہ کہیں گے سبحانکا ما کانا ينبغی لنا لا تو پاک ہے اب انبیاء یا وہ ملائکہ یا وہ اولیاء اللہ انہوں نے کہا کہا تھا اچھا اگر کوئی پتھر ہیں اگر کوئی دراخت ہیں تو وہ کیسے کہیں گے اللہ تعالی جس کو چاہے گویائی عطا فرمائے اللہ ہاتھ اور پیروں کو بلوا سکتا ہے تو پتھروں کو نہیں بلوا سکتا ہے وہ بھی بولیں گے اللہ تو پاک ہے اللہ ما کانا ينبغی لنا اللہ ہمارے لئے کہاں یہ بات اپروپریئٹ ہے کوئی جائز نہیں ہمیں کوئی زیب نہیں دیتی ہمیں ایسی بات مو سے کہیں جب انہوں نے کہہ دینا سبحانکا تو اسی میں پتا چل گیا کہ وہ اس شرک کو مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ اللہ تو پاک ہے ہر شرک سے ہر عیب سے ہر کمزوری سے میں نے آپ کو بتایا جب شرک کوئی کرتا ہے تو وہ اصل میں اللہ میں کمزوری کو یعنی مان رہا ہے نعوذ باللہ یعنی اللہ تعالیٰ میں تو کوئی بھی کمزوری نہیں لیکن وہ ایک کمزوری کو اللہ کی طرف منصوب کر رہا ہے جب ہی تو وہ اس کے ساتھ شرک کرتا ہے یہ بھی پارٹنر ہے اس کا اللہ کو پارٹنر کی نہیں ضرورت ہے تو وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے اب وہ تو اتنی یعنی جیسے وہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی پوروں سے خون نکلنے لگے گا وہ اتنی زیادہ اس کے اندر ہو جائیں گا کہ وہ ایسی پوزیشن میں آئے کہ اللہ میں ایسی بات کروں یعنی یہ تو اتنی بڑی بات ہے مو سے بولنا میں ایسی بات کروں گا کہ میں لوگوں کو کہوں کہ میری پوجہ کرو استغفراللہ تو وہ کہیں گے اللہ ہمارے لئے تو یہ جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ ہم بنائے تیرے سوا کوئی ادوست اللہ کہ ہم تیرے سوا کوئی اولیاء بناتے ہمارے لئے تو یہ جائز ہی نہیں تھا اب دیکھ لیں اب یہ وہ بھی کھڑے میں دیکھ رہے ہیں جو یہ عبادت کرتے تھے وہ بھی کھڑے میں دیکھ رہے ہیں اور آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو اتنے مسکین اور اتنے آجز ہیں اور اتنے یہ بچھے چلے جا رہے ہیں اتنے جھکے میں ہیں اب ان کا کیا رہ جائے گا سوچیں ان کا حال کیا ہوگا کہ جب یہ جن کی پوجہ کر رہے تھے وہ ہی ان سے بیرزار نظر آ رہے ہیں اور وہ ہی اللہ کے سامنے اتنے جھکے میں ہیں جن پہ یہ مان کر کے آئے تھے ہم کیسے بناتے تیرے سوا کوئی اولیاء کوئی مددگار کوئی گارڈین صرف دوست کی بات نہیں ہے کوئی نگے بان لیکن یہ پھر کیوں ایسے ہوا پھر کیوں یہ بھٹکے ریزن اب وہ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ ان کے بھٹکنے ہم نے نہیں ان کو کوئی کہا تھا ان کے بھٹکنے ریزن جو تھا وہ یہ تھا تُو نے ان کو جو سامانے زندگی دے دیا تھا ان کو جو عیش حرام دے دیا تھا ان کو عمریں دے دی صحتیں دے دی آسودگیاں دے دی لیکشریز دے دی مطا دنیا مطا کیا ہے ہر قسم کی نیمتیں تُو نے جو ان کو ہر قسم کی اللہ نیمتیں دے دی تھی نا وَآبَاہُمْ اور ان کے باپ دادا کو بھی دی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی نسل در نسل یہ آسودگیوں میں رہ رہے تھے انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ غربت کیا ہوتی ہے یا کسی چیز سے ڈپرائیو ہونا کیا ہوتا ہے یا بیماری کیا ہوتی ہے یا یہ اپسن ڈاؤنز آف لائف انہوں نے دیکھے ہی نہیں یہ تو بس تیشات کے اندر نیمتوں کے اندر ان کے اندر ہی سلور سپون پیدا ہوئے اور پھر بس نیمتوں میں ہی رہے حتیٰ نہ سو ذکر حتیٰ کہ وہ بھول گئے ذکر نصیحت ذکر سے یہاں پہ دو چیزیں مراد ہیں نمبر ون اللہ کی کتاب اذ ذکر ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا قرآن کا ایک اور نام کیا ہے اذ ذکر یہ اس کو ہی بھول گئے نمبر ٹو اللہ کی نیمتوں کا شکر ادا کرنا ہی بھول گئے ظاہر ہے دیکھیں اکثریت آپ ایسا دیکھتے ہیں کہ جب انسان کو دنیا بہت مل جاتی ہے تو وہ اندر کھو جاتا ہے دنیا میں اس کو یاد ہی نہیں رہتا پھر کہاں ٹائم ہے کہاں ان چیزوں کے لیے ہم اتنا نکالیں اور ہمیں ضرورت بھی کیا ہمارے پاس تو سب کچھ ہے لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں دین کی طرف آئے تو وہ آئے جس کو کوئی ضرورت ہو ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جب ہمیں کوئی ضرورت ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے تو پھر ہم کیوں آئیں ہم کیوں یہ ذکر کو یا قرآن کی طرف توجہ کیوں کریں تو یہ خواہشات میں اتنے اپنی چیزوں میں اتنے ڈوگ گئے تھے کہ انہوں نے تجھے ہی بھولا دیا تیری نصیحت سے ہی غافل ہو گئے تیری آیات میں غور کرنے سے ہی یہ غافل ہو گئے انہی سے دور بھاگنے لگے تیری یاد کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا ذکر یاد بھی ہوتی ہے نا تیری یاد کے لیے تجھے یاد کرنے کا بھی ان کے پاس وقت نہیں تھا ایسا غرق ہوئے یہ دنیا میں اسی لئے مال کو فتنہ کہا گیا ہے کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ ہے دیکھیں اس میں اس ٹیسٹ میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس ٹیسٹ میں پڑھ کے پھر بھی اللہ کو یاد کریں اکثر لوگ بھول جاتے ہیں جتنا زیادہ مال جتنی زیادہ نیمتیں اتنے زیادہ ہی غفلت غفلت اور غفلت بھولے ہیں بلکل ضرورت بھی نہیں سمجھتے دیکھیں جس پہ کوئی آفت آتی ہے نا پھر وہ ضرور پوچھتا ہے کوئی دعا بتا دیں کوئی نماز بڑھنوں جب انسان پہ اللہ کی نیمتوں کی بارش ہونے لگتی وہ کہتا مجھے ضرورت کیا ہے نماز پڑھیں وہ صحیح جن کو کوئی ضرورت ہو ہمیں کیا ضرورت ہے اب ایسے بھی ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے ان کو تیجے یاد کرنے کا وقت نمیلا دیکھو کتنے دکی ویسے بات ہے نا انسان کتنا تو ناشکرہ ہے جس رب نے تجھے دیا تجھے تو چاہیے تھا کہ اور جھک جاتا اور جھک جاتا کہ اللہ میں اب سار اٹھاؤں تو اٹھاؤں کیسے اللہ تیری نیمتی اتنی ہے میرے پر کیسے سار اٹھاؤں میرا تو سار اٹھی نہیں سکتا اور وہ انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ بجائے کہ زیادہ اللہ کے آگے جھکے وہ اور ہی اکڑ جاتا ہے اور اور ہی اس کو باتیں آ جاتی ہیں اور اور ہی اس کو اللہ کو بھول جاتا ہے وہ فرقان کو ہی بھول گیا اس قرآن کو ہی بھول گیا اللہ کو یاد کرنا ہی اس کو بھول گیا اب یہ مشغلہ ہے اب وہ میٹنگ ہے اب وہ پارٹی ہے اب وہ شاپنگ ہے اب یہ ہے ہم کدھر سے وقت نکانے تو اکثر یہ حال ہوتا ہے سوچیں قیامت کے دن یہ ریزن بتایا جائے گا اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو جو آسودگیوں میں ہی پلے ہوں ان کے پیرنٹس کے پاس بھی یہ ہوں یعنی وہ نئے نئے نہیں ان کے پاس آئی جس کے پاس نیا نیا آیا ہو نا اس کو پھر بھی آپ دیکھیں جو لوگ پہلے غریب ہوتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے چیز دیکھی ہوتی ہے تو پھر بھی وہ کبھی یاد کر لیتے ہیں ہم نے بھی یہ غربت کے دن دیکھیں ان کو کبھی رحم آ جاتا ہے وہ کبھی ڈرتے ہیں کہ آئے کہیں دوبارہ نہ حالات ویسے ہو جائیں لیکن جو دولت میں ہی پلے بڑے ہوتے وہ اکثر غافل ہی رہتے اس کے بعد ہم سب کو یہ سوچنا چاہئے کہ کیا یہ میں تو نہیں ہوں کہ جس کے اوپر زندگی کی آسائشیں بہت ہوئی ہیں پیرنٹس کو بھی بہت مل گئے تو پھر اللہ کوئی بھول گئے تو یہ قصور ہو گیا کہ اس نے دیا کیوں ہمیں زیادہ یا ہمیں آسائشوں میں کیوں رکھا اگر جوتے پڑ رہے ہوتے تو پھر سیدھے رہتے اور اچھے دن ہے تو پھر اتنا ہی بھاگ گئے دور اللہ سے یہ پھر مطلب ہے ایسا ہونا چاہئے تھا تکلیفوں میں رکھا ہوتا کوئی مسئلے آتے رہتے ہر وقت کوئی سر پہ تلوار لڑکی رہتی تو پھر ہی سیدھے رہتے تو آسودگیاں بعض دفعہ انسان کو بھلا دیتی ہیں یا ذکر اور یہ تھے لوگ شامت زدہ حلاک ہونے والے یعنی پھر ان کا تو یہ انجامی تھا جب یہ اس کے پر پڑ گئے تو پھر ان کا انڈاپ انہوں نے یہی ہونا تھا ان کو تو چانس ملے تھے یہ نہیں آئے اب دیکھو اللہ تعالیٰ اب مشرکوں کو فرما رہے ہیں اب سن لو جنہوں نے شرک کیا تھا نا جنہوں نے یہ ساری باتیں ان کو اب انہوں نے تو دیکھ لیا کہ یہ کیا سی انہوں رہا ہے ہمارے سانے تو اللہ تعالیٰ اب ان مشرکوں کو فرماتے ہیں انہوں نے تو تم کو جھٹلا دیا جن کی تم پوچھا کرتے تھے انہوں نے تو کہہ دیا تمہیں ریجیکٹ ہی کر دیا ٹھیک ہے تمہیں ان کو خدا مانتے تھے یہ آج تم سے ہی جان چھوڑا رہے ہیں یہ تو تمہاری تقذیب کر رہے ہیں اللہ ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا بیمات اقول ہونا جو تم کہتے تھے جو تم دعوے کرتے تھے کہ تمہارے معبول تمہیں چھوڑا لیں گے تمہیں یہ کریں گے وہ ایسی ہیں وہ تو بڑی طاقت وہاں پہ رکھتے ہوں گے یہ تو جو تم کہتے تھے سب کو جنہوں نے جھٹلا دیا اور یہ تم کہتے تھے انہوں نے ہی ہمیں کہا تھا وہ ہی ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری پوجا کرو یہ ہمیں کہہ کے گئے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ہمیں کہہ کے گئے ہیں خواب میں آگئے تھے کسی کے یہ فلانا بزرگ آپ میری اس پہ قبر پہ چادر چڑھا دینا تمہیں ایسے کر دینا تو میری قبر پہ آگے مانگو گے تو میں تمہیں دوں گا فلانا یہ وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ فرسودہ کہانیاں بنائی ہوئیں تو تم تو یہ آج دیکھو کہ یہ تو تمہیں ریجیکٹ کر رہے ہیں تمہاری باتوں کو تو نہیں تمہیں استطاعت رکھنے پھیرنے کی اور نہ مدد کی آج تمہارے پاس کوئی نہ تم استطاعت رکھتے وہ تو تم سے ویسے ہی بریزمہ ہوگا تم اب اپنے آپ کو خود بھی نہیں چھوڑا سکتے پھیرنا صرف کیتے ہیں کسی چیز کو اپنے سے دور کرنا پھیر دینا اپنے سے یعنی جیسے نا کہ بھئی کوئی چیز آرہی ہے آفت آرہی ہے اس کو اپنے سے دور پھیر دیا دوسری طرف کر دیا وہ خود بچ گئے تو تم آبوائیڈ نہیں کر سکتے آئے تم عذاب کو اپنے سے ہٹا کے دوسری طرف نہیں پھیر سکتے والا نہ سر اور نہ مدد کی کوئی مدد بھی نہیں تمہیں آج ملے گی کہیں سے کوئی تمہیں چھوڑانے کے لئے بھی نہیں آئے گا اللہ اکبر آپ سوچیں کہ ان کی سیچویشن اس وقت پھر کیا ہوگی اور جو ظلم کرے گا تم میں سے ہم چکھائیں گے اس کو بہت بڑا عذاب سب سے زیادہ بڑا ظلم کیا ہے شرک مین کم تم میں سے کس کو آپ کا آگے جا رہے ہیں اب ایک جنرل بات کی جا رہی ہے اے انسانوں تم میں سے جو کوئی ظلم کر کے آئے گا ہم اس کو بڑا عذاب دیں گے بڑا عذاب کا مطلب کیا ہے زیادہ سخت ہوگا اس کا عذاب شرک جو ہے نا اس کی سزا بہت بڑی ہوگی اور اس کے بعد جتنے بھی ظلم ہیں شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے نا لیکن ایک یہ ایک ہی ظلم نہیں ہے اور بھی بہت سارے ظلم ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلی وَمَا أَرْسَلْنَا قَوْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ تَعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے رسول جتنے بھی بھیجے ہیں وہ سارے ہی کھانا کھاتے تھے وہ سارے ہی بزاروں میں چلتے پھرتے تھے یعنی کوئی رسول ایسا نہیں تھا مگر وہ کھاتا بھی تھا کھانا تو پھر ان کو جو اس پہ اوبجیکشن ہے وہ کس چیز کو اوبجیکشن کر رہے ہیں آج تک بھی سارے رسول جن کو یہ مانتے ہیں جیسے مسئلن ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے تو وہ کیا کھانا نہیں کھاتے تھے وہ کیا بزار میں چلتے پھرتے نہیں تھے بھیرے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی تسلی ہے یہ بات کی کہ دیکھیں اے نبی آپ سے پہلے بھی اسی طرح لوگوں نے رسولوں کو کرٹیسائز کیا اسی طرح لوگوں نے رسولوں کو کہا ہے کہ یہ انسان کیوں ہیں تو یہ صرف آپ کے ساتھ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی اس لئے آپ ان کی باتوں پر انجیدہ نہ ہو وَجَالْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً اور ہم نے بنایا باز گو باز کے لئے فتنہ اللہ اکبر انسانوں میں باز گو باز کے لئے فتنہ بنا دیا فتنہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا فتنہ کا مطلب ہوتا ہے سونے چاندی کو جب پیوریفائی کرنے کے لئے اس کا خوٹ نکالنے کے لئے اس کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے بہت زیادہ اس ہیٹ کے اوپر ٹیمپریچر کے اوپر ان کو پھلائے جاتا ہے ان کا خوٹ نکالا جاتا ہے وہ ہوتا ہے فتنہ فتنہ اب آپ سوچیں کہ یہ جو امتحان ہوتے ہیں آزمائش اس کا مانا کیا گیا تو امتحان بھی اسی طرح کرتے ہیں یہ انسان کے لئے اس کا خوٹ نکالنے کے لئے اس کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے اس کو ایک سختی کے اندر ڈالا جاتا ہے پھر وہ اس کے اندر سے کیسے پیوریفائی ہو کے نکلتا ہے تو باز کو باز کے لئے فتنہ منائے اب ان لوگوں کے لئے کیا فتنہ بن گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونا ان کے لئے فتنہ بن گیا ایک آزمائش بن گئے انہوں نے کہا یہ انسان کیوں ہے؟ اگر ہوتے فرجتے تو پھر ہم مان لیتے فتنہ بن گیا ان کے لئے نا تو اسی طرح ہم جب یہ سوچتے ہیں نا کہ شاید مال و دولت فتنہ ہیں ہم سوچتے ہیں کہ بیماری یہ ہے ہمارے لئے ایک امتحان ہے آزمائش ہے اور کئی چیزوں کو ہم آزمائش اپنے لئے سمجھتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے ایک بات یہاں سے ہمیں قرآن پاک سے پتا چلے کہ انسان بھی انسانوں کے لئے فتنہ ہوتے ہیں باز کو باز کے لئے فتنہ بنا دیا اس میں یہ پتا چل گیا کہ انسانوں میں بھی باز باز کے لئے فتنہ ہیں جیسے اللہ تعالی نے سارے انسانوں کو ایک برابر نہیں بنایا کوئی بہت رچ ہے کوئی بہت تندرست ہے کوئی غریب ہے کوئی بیمار ہے کسی کو اللہ نے عزت زیادہ دے دی کسی بڑے عہدے پر فائز کر دیا کسی کو کوئی کم رتبہ دے دیا کسی کو نوکر بنا دیا کسی کو مالک بنا دیا کسی کو غریب بنا دیا کسی کو امیر بنا دیا کوئی سٹرونگ ہے کوئی ویک ہے کوئی بیمار ہے کوئی تمروست ہے دیکھیں سارے different different اس کے اندر ہیں right اب یہ اختلاف جو ہے نا کوئی کچھ ہے کوئی کچھ کسی کا رول کچھ ہے کوئی ماں ہے تو کوئی بچہ ہے کوئی ساس ہے تو کوئی بہو ہے کوئی husband ہے تو کوئی wife ہے اس کا اس کے اندر امتحان ہے اس کا اس کے اندر امتحان ہے جو رول آپ کو مل گیا جس status میں آپ ہو آپ کے لئے دوسرا بندہ ایک امتحان ہے جو امیر ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ غریب کو دیکھ کر اس کے بعد شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا یا اور اسراف کرتا ہے اور اپنی بڑائی سمجھتا ہے اور تقبر کا شکار ہوتا ہے جو غریب ہے اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اب اس کے بعد امیر کو دیکھنے کے بعد پھر وہ کوئی غلط کام تو نہیں کرنے پر چلایا تھا کہ چوری ڈاکے کرنا شروع جاہا ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم ڈاکے مار کے کھائیں گے ہم چوریاں کر کے کھائیں گے ہم ایسے کریں گے ہر ایک کو ایک کے لیے فتنہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے جو علم والا ہے اس کے لیے بے علم فتنہ ہے کہ علم کے غرور میں تو نہیں پڑ گیا اور اس کو حقیر سمجھ رہا ہے یہ یہ کیا چیز ہے اور جو بے علم ہے اس کے لیے علم والے کو فتنہ بنا دیا کہ اب وہ اس کو دیکھ کے جیلس ہو رہا ہو یہاں اس کو دیکھے کیوں اس کے اتنا علم مل گیا اس کے ساتھ حسد شروع کر دے تو یعنی آپ دیکھیں ہر جگہ ایک بندے کو دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتنہ بنا دیا یہی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم یہ نہیں جان ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ لائف ایک امتحان ہے اس امتحان میں ایک دوسرے کے لیے بھی ریلیشنشپس بھی امتحان ہیں کہیں آپ کے لیے رشتہ داریاں امتحان بن جاتی ہیں کہیں یہ کسی کے لیے سسرال امتحان بن جاتے کسی کے لیے حضبن امتحان بن جاتے آپ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کرتی کیا ہے اس امتحان میں ہمارا ری Suraj genuine کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی ایک دوسرے کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں اب انسان کیا اس کے اندر روتا ہی رہے اس کے اندر بس حال دعائیاں ہی کرتا رہے جہاں بیٹے بس شکوے شکایتیں سارے کام چھوڑ کے بس ایک ہی چیز کے بیچے پڑھا رہا ہے کہ ہائے مجھے شوہر اچھا نہیں ملا مجھے گھر اچھا نہیں ملا مجھے سوسرال اچھا نہیں ملا یہاں پھر انسان اس کے اوپر صبر شکر کر کے اپنی آخرت کے لئے کچھ مناتا ہے اس کے لئے کچھ کرتا ہے یہ امتحان ہو گیا نا اس کا کہ اب اس کے اندر اللہ نے اس کو ایسی سچویشن میں ڈال دیا کہ وہ ایک اس میں کیا کرتا ہے یہ بس اس کا ٹیسٹ ہے مسلم کی حدیث ہے کہ میں خود تجھے اور تیری وجہ سے دوسروں کو آزمانے والا ہوں تجھے بھی آزماؤں گا اور تیری وجہ سے دوسروں کو بھی آزماؤں گا ہمارا بھی امتحان ہے اور ہماری وجہ سے کچھ اور لوگوں کا امتحان ہے مسلم ہے کہ اگر میں ساس ہوں تو میرا بھی ایک امتحان ہے کہ میں کیا کرتی ہوں اور میری بہو کا میری وجہ سے امتحان ہو گیا کہ وہ میرے ساتھ کیسا کرتی ہے یہ امتحان ہے نا اگر اولاد ہے تو اولاد کا بھی ایک امتحان ہے اور ماں باپ کا بھی ایک امتحان ہے وہ اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہیں وہ اولاد کو کیسے لے کے چلتے ہیں وہ اولاد کے ساتھ تو نہیں کوئی زیادتیاں کر دیتے اولاد کا بھی انتحان ہے کہ فرماب آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے جس پوزیشن میں بھی آپ ہیں جس رشتے میں بھی آپ بندے میں ہیں اس میں آزمائش لازمی ساتھ جوڑی بھی ہے کہاں بھاگیں گے ان آزمائشوں سے سب چھوڑ چاڑ کے تو نہیں ہم جا سکتے کہیں چھپ کے تو نہیں بیٹھ سکتے انہی میں ہمیں رہنا ہے کوئی آپ کا حق ادا کر رہا ہے کوئی آپ کا حق نہیں دیتا اب یہ بھی ایک انتحان ہے جو حق ادا کر رہا ہے اس کے ساتھ کیسے ہیں جو حق نہیں دیتا تو میں تو دوں اس کا حق یا میں بھی نہیں دیتی پھر یہ دنیا کا پلسیرات ہے ایک آخرت میں پلسیرات ہوگا نا اس پلسیرات سے وہی پار ہو سکے گا جو اس دنیا کے پلسیرات میں پار ہو جائے اور یہی پلسیرات ہے کہ انسان انسانوں کے لئے فتنہ ہے کہیں آپ بوس ہے اور کہیں آپ سبورڈنیٹ ہے بوس ہے تو پھر آپ نیچے والوں کے ساتھ کیا سا کرتا ہے روئیہ کیا ان کے ساتھ انصاف کرتا ہے کہ نہیں کیا ان کے ساتھ ایسے کوئی ظلم کی بات تو نہیں کرتا ان کے ساتھ کیسے معاملات رکھتا ہے اگر آپ سبورڈینیٹ ہیں نیچے ہیں اس سے تو آپ اس کا کام کیسے امانتداری سے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ کیا روئیہ کرتے ہیں اس کے پیٹ پیچے کیا کر رہے ہیں دیکھیں کدھر نہیں ہے انتحان کدھر نہیں ہے ہم فیملیز میں رہتے ہیں وہاں پہ ہمارے انتحان ہم ہاں کا جوب کرتے ہیں وہاں ہمارے امتحان ہے ہم کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں وہ اس میں ہمارے امتحان ہے ہم کسی کمیلٹی کا حصہ ہے وہ اس میں ہمارا امتحان ہے ہم کیا کرنے ہیں ہر جگہ امتحان ہے اللہ آزما لیتا ہے ایک کو دوسرے سے آزما لیتا ہے آپ کے سامنے کوئی بندہ آیا آپ سوچتے بھی نہیں ہیں اللہ نے اس کو میرا امتحان بنا کے بھیچا اصل میں یہ میرا ٹیسٹ ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے اب میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جانتا ہے وہ فتنہ ہے اس کے لئے جو نہیں جانتا اور جو نہیں جانتا وہ اس کے لئے فتنہ ہے جو جانتا ہے یعنی ٹیسٹ ہے ایک علم والا ایک نہیں علم والا وہ اس کے لئے ٹیسٹ ہے جس کے پاس مال ہے وہ غریب کے لئے فتنہ ہے وہ اس کے لئے ٹیسٹ ہے اور جس کے پاس جو غریب ہے وہ مالدار کے لئے ٹیسٹ ہے طاقتور ہے وہ کمزور کے لیے ٹیسٹ ہے اور جو کمزور ہے وہ طاقتور کے لیے ٹیسٹ ہے وہ طاقت کے گمہنڈ میں تو نہیں آجاتا اور یہ کمزور اب کیا کرتا ہے حکمران جو ہے وہ رائع کے لیے انتحان ہے اور رائع حکمرانوں کے لیے انتحان ہے اس طرح بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا کیسے آپ situations کو handle کرتے ہیں کیسے آپ معاملات کرتے ہیں ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ انتحان کے پرچے ہیں یہ بھی امتحان کا پرچہ ہے ہم تو کتنے ہم ٹیسٹوں سے بھاگتے ہیں ہم تو ٹیسٹوں میں گرے پڑے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ اولاد ہمارا کتنا بڑا ٹیسٹ ہے اولاد کے ہاتھ دکھی ہے وہ اس کا کتنا بڑا ٹیسٹ ہے اس کی اولاد بہت اس کو سکھی رکھتی ہے وہ بھی اس کا ٹیسٹ ہے اب من تقبر میں تو نہیں آگیا کتنے یہ ٹیسٹ ہے کدھر بھاگوگے ٹیسٹوں سے اللہ اکبر تو فتنہ فتنہ امتحان امتحان انہی امتحانوں سے جو پاس ہو گیا وہ جنت تک جا سکتا ہے یہ صرف یہ کر لینا میں قرآن پڑھ رہی ہوں میں ایسے کر رہی ہوں میں نمازی ہو گئی میں تحجد پڑھنا شروع گئی بس میں تو پاس ہو گئی اصل وہ امتحان نہیں ہے اصل تو یہ امتحان ہے جو زیادہ سخت ہیں وہ تو آسان ہے پھر بھی امتحان یہ بڑے سخت ہیں کہیں آپ کو کسی سے چپتی بھی بات ملے گی کہیں آپ کو کسی سے ایسی ہوگی کہ جو تکلیف دے چیز ملے گی پھر اس میں کیا کرتے ہیں جس کی شادی نہیں ہوئی اس کے لیے الگ امتحان ہے جو شادی شدہ ہو گئے ان کے لئے الگ امتحان ہے جن کے پاس بچے نہیں ہیں وہ بھی امتحان میں ہیں ان سے پوچھے تو وہ بھی امتحان میں اب وہ اللہ کی شکر گزاری پھر بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اللہ سے شکوئے شکایت تو نہیں کرتے وہ سبر سے ہیں یا نہیں ان کا بھی امتحان ہے جن کے پاس بچے ہیں ان کا سن لو ان کا ایک اور امتحان اب اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے اب یہ سب سے زبردست بات دیکھیں اتصفیر ہوں امتحان میں تو تم ہو ہی سارے کے سارے پھر یہ بتاؤ کیا تم پھر سبر کروگے ان سارے ٹیسٹ میں اللہ تعالیٰ چیک کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے پھر کیا تم سبر کروگے سبر کا گونڈ پیوگے برداش کرلوگے تحمل سے چلوگے نیگٹیو ریاکشن سے خود کو روکوگے ہاں بتائیں اللہ اکبر انسان کی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی انتحانہ ستے ہیں آپ ان سے پیچھا بھی نہیں چھوڑا سکتے آپ ان کے اندر ہیں پڑے ہوئے اور ساری زندگی ان کے اندر ہی آپ کو چلنا ہوتا ہے آپ ان سے بھاگ بھی نہیں پاتے پھر سبر کر سکتے اب ہم کہیں سبر تو بڑا مشکل کام ہے ہم کیسے سبر کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَا رَبُّكَ بَصِیْرَةً یہ بات سوچ لوگے تو سبر آسان ہو جائے گا کہ تمہارا رب دیکھ رہا ہے اس انتحان میں تم اگر اچھا ظاہر ہے سبر کرنے کے لئے بڑا حوصلہ چاہیے بڑی ہمت چاہیے حالی کا منازمِ نومور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے سبر تو سبر ہمت کے کاموں میں سے انسان کہتا ہے ہمت کہاں سے لاؤں ہمت پتہ ہے کہاں سے آتی ہے جب انسان یہ سوچ لیتا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے اس کو پتہ ہے میں کس سیچویشن سے گزر رہا ہے اس کو پتہ ہے فلاں میرے ساتھ کتنی زیادتی کر رہا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے اس کو پتہ ہے قصور کس کا ہے پھر اس کو تسلی ہو جاتی ہے یہ چیز اس کو ہمت دیتی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے تو وہ تو میرے سبر کا عجر ضرور دے گا کبھی گھر والے فتنہ بن جاتے ہیں اس طرح کہ وہ دین پہ نہیں ہوتے اور وہ دین کے راستے سے روکنے لگتے وہ رکاونے بننے لگتے تو آ تصبیرون پھر تم کیا سبر کرو گے سبر کرو گے تو چلتے رہو گے ورنہ بھاگ جاؤ گے تو ٹیسٹ قدم قدم پہ آئیں گے جب آپ کو کوئی فقیر کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو تو وہ بھی ایک امتحان ہے تو جنت میں جانا چاہتے ہیں اور اگر اعلیٰ درجے چاہتے ہیں تو ان امتحانوں سے تو پاس کر کے ہی جانا پڑے گا جس حال میں بھی ہے جہاں بھی ہیں جدھر بھی آپ رہتے ہیں جس بھی رول میں آپ ہیں سب جگہ پہ اپنے اپنے ٹیسٹ کو پہچانے اور سوچیں کہ ان ٹیسٹ میں کیسے پاس ہوں گی کیسے نکل سکتی ہوں اس میں صرف پاسنگ مارکس لینے ہیں یا ایکسلنٹ پہ جانا ہے ساری زندگی کے لئے یہ ایک اصول کو اگر ہم سمجھ جائیں تو پھر یہ روز روز کے رونے ہمارے ختم ہو جائیں زندگی کچھ سنبھل جائے گی بس سمجھ لیا جب یہ امتحان ہے اور امتحان کتنی دیر کا ہوگا ایک امتحان کا پیریڈ ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی امتحان ختم ہی نہ ہو یہ زندگی ختم ہوگا امتحان بھی ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے آسمار ہے تو یہ کہنا کہ جی فلان بس یہ دنیا سے چلا جائے تو پھر میری زندگی میں چین آئے گا فلانہ مجھے نظر آئے تو پھر یہ ہوگا بس یہ چیز ٹھیک ہو جائے تو پھر میں پھر سب صحیح ہو جائے گا یہ صحیح ہوگی تو کچھ اور امتحان آ جائے بس بچوں کی شادی کسی طرح ہو جائے بس یہ چیز کسی طرح ہو جائے اوہ بھائی ایک چیز ایک امتحان ایک طرح سے ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے ان صبر کے بغیر ان امتحانوں سے نہیں گزرا جا سکتا تو صبر کو تھام لو صبر کو پکڑ لو اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلاقت ہے عالم کے لئے جاہل سے حلاقت ہے جاہل کے لئے عالم سے مالک کے لئے مملوک سے یعنی علام سے اور مملوک کے لئے آقا سے اور قوت والے کے لئے حلاقت ہے ضعیف سے اور ضعیف کے لئے حلاقت ہے قوت والے سے سلطان کے لئے حلاقت ہے رائیت سے اور رائیت کے لئے حلاقت ہے سلطان سے یعنی یہ سارے ایک دوسرے کے انتحان ہے اور یہیں سے پھسلتا ہے انسان اور سمل نہیں پاتا پھر انتحان میں فیل ہو جاتا ہے اور دیکھیں ہم بھی کہیں ماں آئیں کہیں بہن ہے کہیں نند ہے کئی بھابی ہے کئی ساز ہے کئی بہو ہے کتنے سارے رشتیں ہیں نا ہمارے کتنے سارے رولز ہیں ہمارے کیسے ان سے ہم دامن چھوڑا ستے ہیں کہیں بیوی ہیں تو پھر بتائیں سارے رولز میں کیسے چلنا ہے اور سبر آخری لمحے تک ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ آج سبر کر لیا تو کل چھوڑ دیا ہم کہتے ہیں آخر کب تک سبر کریں جب تک انتہان ہے تب تک سبر کرنا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی صحیح سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لئے جو بھی انتہان ہیں ان میں ہمیں مدد عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے کہ ہم تمام انتہانوں میں ثابت قدمی کے ساتھ اور اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہوں محسنین کے لیول پہ سبحانک اللہ ہم وابی حمدکہ نشد اللہ علیہ ہی لانتہان ستب پیروکا وانتہو بھی لئے محسنین کے لیول پیروکا وانتہو بھی لئے محسنین کے لیول پیروکا محسنین کے لیول پیروکا